اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم احمد علی اور میں ہم ایف 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 پری میڈیکل پنجاب کپ آف کولجز چکوا تو فرسٹ آف آل جو ٹاپک ہمیں ڈسکیشن کیلئے ملا ہے وہ ہے کہ میڈیا کو آزادی ہونی چاہیے کہ نہیں تو حضور اعالی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہماری سوسائٹی کو یہ معلوم ہی نہیں ہے میڈیا کے ایمپیکٹ سامپر ہیں کیا آپ ایمیجن کریں کہ ایک پیشنٹ ہے اور میں ایک سرجن ہوں تو پیشنٹ کو وہی معلوم نہیں ہے کہ وہ سرجن کیسے آپ کے ساتھ کیا کر تو وہ جو پیشنٹ ہے وہ ہم ہیں اور وہ سرجن ہوں میڈیا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ میڈیا ہمارے ساتھ کر کر آئے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ ایک پانچ میٹ کی نیوز دیکھتے ہیں تو اس کا ایمپیکٹ آپ کے مائن پر چوبیس کھنٹوں کے لیے رہا ہے تو ایک وہ چھوٹی نیوز جو آپ کے مائن میں چوبیس کھنٹوں کے لیے چوبیس کھنٹوں کے لیے آپ کو سوچ ہی نہیں سکتے اب وہ نیوز دیکھ کے بیٹھے رہتے ہیں سٹیفن کووے کے ایک بک ہے 46 لینگگریز میں پرانسلیٹ ہو چکی ہے بائبل اور قرآن مجید کی پاس سب سے زیادہ لکھے جانے والی کتاب ہے سیون ہیبٹس آف موسٹ افیکٹیو پیپر اس میں وہ کہتا ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا جانے ہیں وہ اپنی زندگی میں شعوری طور پر ایڈیا آف کنسر لے آگے ہیں جہاں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا دیکھنا ہے کیا سننا ہے کیس میں ان کا فائدہ ہے کس چیز میں ان کا فائدہ ہے کیا ان کے لیے اچھا ہے کیا ان کے لیے بڑھا ہے اب ایک نیوز جو ہمارے مائن میں اتنے عرصے کے لیے رہتی ہے اتنا ٹائم وہ ہمیں کچھ سوچنے ہی نہیں دیتی تو آپ خود سوچیں کہ میڈیا ہم پر اثر کیسے تو ہم کس کس حق سے بولیں کہ اسے آزادی نہیں چلی آپ کچھ بھی کچھ بھی سنتے ہیں ہم وہیں لے کے بیٹھ رہے تھے ہیں چاہے وہ کرونا کی بات ہیں چاہے وہ دلاک کی بات ہو ریپ کی بات ہو کوئی بھی بات ہو ہم نیوز بھی سنتے ہیں ہمارے مائن پیسر پڑتا ہے آئے دن آئے دن فیک نیوز آ رہی ہیں اتنی فیک نیوز آ رہی ہیں کبھی کرونا کا کچھ سن رہے ہیں ہم کبھی کچھ سن رہے ہیں تو کیا ہے میڈیا میڈیا صرف ہمارا مائنڈ سے اس نے کابو میں کیا گیا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے ہمیں جانا کس طرح ہے کس طرف ہماری پھلائی ہے بس میں تو یہی بولنا چاہوں گا کہ میڈیا مائلی اچھا نہیں ہے میڈیا کو ازادی بالکل نہیں ہونی چاہیے That's all Thanks for the love Stay home, stay safe Love's up, come on, come on اے رحمان الرحیم اسلام علیکم گائز میرا نام عمیر رشید ہے میرا والد صاحب کا نام عبد رشید ہے میرا تعلق زلہ ڈی جی خان تحصیل تحصیل شریف سے ہے آج اس موضوع میں مجھے لیکٹر دینے کا محقہ ملے ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا کو ازادی ہونی چاہیے یا نہیں آج کے اس جدید دور میں میڈیا کی دو بڑی اقسام ہیں ایک سوشل میڈیا اور ایک الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا کے اگر فائدوں کی بات کر لی جائے تو ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک انسان بلا روک ٹوک کی اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتا ہے اگر وہ استطاعت نہیں رکھ سکتا کہ کسی میڈیا ہونس تک جائے تو وہ سوشل میڈیا کا سارا لیتا ہے اور اپنی بات دوسروں تک باور کروا سکتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ کہ اس کے بہت سے نقصانات بھی ہیں آج سوشل میڈیا فیک نیوز کا گڑ بن چکا ہے بہت سی ایسے خبریں پھیلائی جاتی ہیں جو سرہ سر غلط اور منگھرڈ ہوتی ہیں اور لوگوں کی عزتیں اچھاننے کا باعث بنتی ہے حال ہی کی مثال لے لی جائے تو کرونا وائرس کی وجہ سے سوشل میڈیا فیک نیوز کا گڑ بن چکا ہے بہت سی ایسے ٹوٹ کے بتائے گئے جو سینٹیفیکلی پرووڈ نہیں تھے لیکن کیونکہ رولز اینڈ ریگولیشن نہیں تھی تو لوگوں نے اندھا دون پھیلائے اور ایران نے اپنی بہت سی قیمتیں جانیں گوائیں کیونکہ وہاں پر ایسی چیزیں پھیلائے گئیں کہ ان کو بتایا گیا کہ ان کے ذریعے اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے سے ان کو افاقہ ہوگا اور انہیں صحتیابی مینے گی اور ان کا ایمیون سسٹم سٹرونگ ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا اور ایران سیکڑوں جانے گواں بیٹھا اگر رولز اینڈ ریگولیشن کچھ ایس او پیز ہوتی تو ایسا نہ ہوتا ہمیں چاہیے کہ پاکستان میں بھی جلد از جلد اس کے خلاف اقدامات کریں کچھ ایس او پیز ریگولیشن بدایں میڈیا کورس بنائیں جس کے ذریعے انہیں کیفرے کردار تک پہنچائے جائے تو ایسی فیک نیوز پھیلاتے ہیں اور نشر کرتے ہیں اس لیے اگر ایسے ریگولیشن نہ بنائیں گے تو میرے خیال سے بہت سے نقصانات اٹھانے پڑیں گے اور اگر الیکٹرونک میڈیا کی مثالیں لی جائیں تو الیکٹرونک میڈیا کو بھی لیے بھی چاہیے کہ پیامرا جلد از جلد کچھ ریگولیشن بنائیں کیونکہ ایسی بہت سے خبریں الیکٹرونک میڈیا نے بھی پھیلائیں جو میرے خیال سے لوگوں کی عزتیں اچھالنے کا باعث بنیں ڈان لیکس کا کیس آپ کے سامنے ہے وہاں پر بھی ایسی باتیں جو نہیں پھیلانے چاہیے تھیں لیکن الیکٹرونک میڈیا نے اپنے دوسروں پر میڈیا ہوس پر سبقت لے جانے کے لیے جلد از جلد پھیلائیں لیکن ایسا کیا ہوا پاکستان کے لیے یہ کیسز نقصانات کا باعث بنیں عالمی دنیا میں پاکستان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اس لیے میرے خیال سے میڈیا ہوس اس کو چاہیے کہ اس طرح کی خبریں جو ملک کے خلاف ہوں نہیں پھیلانے چاہیے ملک کے حق میں نہ ہوں ایسی بالکل خبریں نہیں پھیلانے چاہیے میرے خیال سے میڈیا ہوس اس کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری کا ثبوت دیں اور صرف اور صرف صحافت کے اصولوں پر مبنی خبریں اور لوگوں بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم میرا نام مزیفہ خان ہے اور میں اسلام بات کریش ہوں میں نے 146LC اس آر سی راول پنڈی میں پی ایم اے کے لیے اپلائی کیے تو جیسے کہ ابھی ایک ٹوپک آیا ہے جس میں لکھا ہے کہ مشکل وقت میں سے جھوٹ کا سارا لینے چاہیے ہاں یا نا میرے بزاعت سے خود میرا جو ایکسپیرینس ہے اس میں کہ ایک تو پہلے یہ بات ہمیں مائم میں رکھنی چاہیے کہ جھوٹ بولنا تو بینکل بھی ہمارے اسلام نے جب نہیں سمبھنا کیا گیا لیکن کچھ سچویشن میں ہمیں بولنا پڑ دیتے ہیں ہمیں بولنا پڑ دیتے ہیں ہمیں بولنا پڑ دیتے ہیں جیسے ہمیں کبھی بھی اس طرح بولنا پڑ دیتے ہیں لیکن ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ ہمیں جھوٹ کا سارا لینے چاہیے کیونکہ جھوٹ ایک جھوٹ بولنے سے ہم سچائی کو اس وقت کے لئے دبا دیتے ہیں لیکن ایٹ دا اینڈ ہمیں یہ بات کنفرم ہونی چاہیے کہ ایٹ دا اینڈ وہ سچائی سامنے آل جاتی ہے دنیا کے نہیں رہتا ہے انسان بھول جاتا ہے کہ میں نے بولنا کیا تھا علاقہ جب انسان سچ بولتا ہے سچ بے شک کڑوا ہو لیکن سچ سچ ہوتا ہے اس وقت انسان کو برا لگتا ہے مشکلیں آتی ہیں لیکن ایٹ دا اینڈ اس کا ریزورٹ بہت اچھا ہوتا ہے انسان فرنس فیامل ہوتا ہے بزاعت ہے جھوٹ بولنے کے انسان جھوٹ بولے اور جھوٹ کا سہارا لے اس مشکل وقت کو اپنے لئے اسان کر دے لیکن ایسا نہیں ہوتا وہ دیکھنے میں وہ وقت اسان ہو جاتا ہے لیکن وہ وقت تفان کسی بڑے تفان کے آنے سب پہلے کی خاموشی کو ظاہر کرتا ہے تو بس میرا یہی میسیج ہے کہ جو کہ میرا اپنا ایکسپرینس ہے یہی کومنٹ ہے کہ ہمیں جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے جتنا ہون سکے ہمیں سچ بولنا چاہیے اور اگر ہمیں کبھی جو بول بھی دے اس طرح تو وقت کی مناسبت دے کے ہمیں سامنے والے کو اس سے سچ کا حقہ کار دے بہت شکر اسلام بل رحمہ الرحیم میں ہوئی اسان جدیبیر سے آج انوان ہے کیا میڈیا کو ازادی ہونے چاہیے نہیں تو میڈیا کی معنی ہے ذریعہ یا واسطہ لیکن جدید دور میں اس کی معنی کچھ مددہ دی آج آج کے دور میں میڈیا ذرائع ابلاغ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے مطلب وہ تمام ذرائع جو نشر اشاعت کیلئے استعمال ہوتے ہیں مثلا ریڈیو ٹلی فون ہیلٹرنیٹ ٹی وی وغیرے سب کس میڈیا میں سامنے لے ہیں جس طرح ہر چیز کی دو روح ہوتے ہیں اس طرح میڈیا کی بھی دو روح ہے ایک اچھا روح اور دوسرا بورا روح جہا تک جہا تک اس کا اچھا روح ہے تو اس کے ہم پہ بہت حسانات ہے آج کے دور میں ہم میڈیا کے ذریعے جو چیز بھی چاہتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں جس شخصی بھی ربطہ کرنا چاہتے ہیں تو آسانی سے ہم حتابتہ کر سکتے ہیں تو جہا تک اس کے بشمار فائدے ہے دوسری طرف اس کے بشمار مقائس بھی ہے کتنے شریف خاندانوں کی عزت اس میڈیا کے وجہ سے خاک میں مل گئی آج ہی اس میڈیا کے ذریعے ہم پر کلچر وار کی جا رہی ہے ہمارے نوجوان اپنے مذہب کو بول کر دوسری طرف جا رہی ہے اس میڈیا کے ذریعے آج ہمارے مشرق جبائی مغرب کے پیشن کے دلدہ بن جاتی ہے تو میڈیا کا استعمال بورا نہیں لیکن اس کی استعمال میں بہت احتیاط کرنے چاہیے اگر میڈیا کو مکمل ازادی دی جائے تو چند نتیجہ وکار لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر اگر وہ معاشرے کے نصور بن جاتے ہیں تو ضرور ہے کہ میڈے کے استعمال چند حدود کی اندر چند قوانین کے اندر کی جائے اسے مکمل ازادی نہیں ہونی چاہیے اسلام علیکم میرا نام آتب حانہ اور میرا اپٹ آباد سے تلعہ کرتا ہوں آج جس موضوع پر مجھے پوائنٹ آف یو دینے کا موقع ملا ہے وہ موقع یہ ہے کہ کیا میڈیا آزاد ہونی چاہیے یا میڈیا آزاد نہیں ہونی چاہیے جب میڈیا آزاد ہونے کی بات آتی ہے تو ہم نے تاریخ میں دیکھنا ہوتا ہے کس طرح تاریخ میں میڈیا نے 1947 کے بعد یہاں تک ہمارے ساتھ دیا ہماری عوام کو کس طرح اس نے موٹیویٹ کیا کس طرح ہم عوام کو اس نے جدوجہد کے لیے ہمیں پیش کیا ہمارے اس طرح وہ ترانے لیے وہ درامے لیے وہ ناولز پیش کیے جو ہماری تاریخ میں ہماری عزت کو عبارتی تھی ہمارے زمیر کو جگانے کے لیے کس طرح میڈیا نے کردار ادا کیا جب 1947 میں جب جنگیں ہو رہی تھی جب پاکستان بن رہا تھا تو کس طرح میڈیا نے ہمارا ساتھ دیا اس کے بعد 1948 میں جب پاک بارت جنگ ہوئی تو پاک بارت جنگ میں میڈیا نے کیسا اچھا پازیٹیو کردار ادا کیا اس کے بعد جب جہاں سے پولیٹیشنز آئے تو میڈیا ایک پابند تھا پر میڈیا پابند اس لیے تھا کہ کچھ بھی نیگٹیوٹی نہ ہو جائے میڈیا کوئی بھی ایشو نہ بنائے تو اس طرح جب 1971 میں جنگ ہوئی 1950 میں جنگ ہوئی تو میڈیا نے اس طرح ہمیں ہمارا ساتھ دیا ہماری سوشل انوائنمنٹ کو اس طرح مضبور منایا ہمیں موٹیویٹ اس طرح کیا کہ ہمیں ہوترانے دیے جاتے تھے وہ اس طرح کہ وہ ڈرامے بناتے تھے وہ ناولز اور سیریل ایسے دیے جاتے تھے کہ ہماری عوام ہماری یوت اس طرح اپنے وطن کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتی تھی اور جب یہ بات تھی جہاں تک میڈیا آزاد نہیں تھا جہاں تک میڈیا پرپابندی لگی ہوئی تھی جب بھی کوئی ایڈیٹر کوئی بھی کسی بھی حکومت کے خلاف کوئی نیوز یا کوئی کالم لکھتا تھا تو اس پر جنمانہ کیا جاتا تھا اور جب یہاں انیس سو اکتر تک عیوب خان کے دور میں جنرل یکیہ کے دور میں جنرل زرفکار علی بٹو کے دور میں یہاں تک یہ ایسا ہوا اس کے بعد جب مشرف کا دور آیا مشرف کے دور میں جب میڈیا کو آزادی دی گئی میڈیا کو آزادی دینے کے بعد اس ملک کا کیا آلات ہوگی یہ آپ کو میں ابھی بتانا چاہوں گا کس طرح ہم نے ہمارے سوسائٹی کو میڈیا نے تباہ کر دیا ارے ہم تو ہمارے جو سیریل لگائے گئے تھے وہ ہماری اپنی ثقافت کو نہیں شوکر رہے تھے وہ انڈیا کے ثقافت کو شوکر رہے تھے مشرف کے دور کے بعد جو بھی آلات ہوئے وہ میڈیا نے تو دا پوائنٹ عوام کے سامنے رکھ دیئے یہ ایسا کرنے سے بہت سی عوام اور جو حکومت کے خلاف روشیں پیدا ہوگی اور اس سے ملک کو ملک کے معیشت کو اور ملک کو بہت بہت نقصان اٹھانا پڑا سب سے پہلے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا میڈیا نے کس طرح ازادی کے بعد نیگٹیو کردار ادا کیا میں مانتا ہوں میڈیا نے بہت پازیٹیو کردار ادا کیا پہل میں کہتا ہوں کہ ازادی سے پہلے ازادی سے پہلے میڈیا کو جب ازادی نہیں تھی میڈیا وہی بات کرتا تھا وہی کام کرتے تھے جو حکومت اجازت دی جاتی تھی اور جب میڈیا ازاد ہوا تو اس طرح ایسے نیگٹیو پوائنٹس سامنے آئے ایسے سوشل نیگٹیوٹیز پھیلائیں گی جو ہم میں نہیں تھی اور ہم نے دیکھ کر میڈیا سے دیکھ کر ہماری یوٹ میں آگئی جو بھی نیگٹیوٹیز کیا جو دوسرے کنٹریز کے جو ہمیں سیزنز ہمیں دکھائے گئے وہ ہماری سوشل لائف کو کس طرح تباہ کر رہی تھی یہ ہمارے ابھی تک ہم خود دیکھے جا سکتے ہیں اب مجھے بتائیں کہ اس طرح جو بھی آج کل سیزنز لگائی جاتی ہیں یہ کوئی بھی انسان نہیں دیکھ سکتا جزاک اللہ اسلام علیکم گائز میڈیا میں پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ اگر میڈیا میں کچھ بھی بات ہو اگر کوئی بھی ملک میں بریکنگ نیوز کچھ بھی ایسا ہو جو ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہوں تو میڈیا پر صرف وہی شو کروایا جاتا تھا لیکن پہلے سوچیے ہوتی تھی کہ ہم کچھ ایسی بات بتائیں جس سے لوگوں کو پتا لگے اور وہ اس پر عمل کریں اور کوئی اچھی باتیں بتائی جاتی تھی اور آپ دیکھ لیں میڈیا میں روز ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں جس سے ہماری لوگوں میں خوف پیدا ہو یہ ہو جس طرح دیکھ لیں یہ نا لاکڈاون چال رہا ہے تو ہماری میڈیا کو چاہیے کہ لوگوں کو کنونس کریں لوگوں کو ہمت دیں اور خوصلہ ضائع کریں ان کی نہ کہ انہیں کہ آج بڑھتے مریض جائے بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں ملک میں ایسا کرنا جائے ملک میں ویسا کرنا جائے نہیں اس سے لوگ ہمارے ڈریں گے تو ہمارے میڈیا کو چاہیے کہ ان کی خوصلہ فضائع کرنی جائے ٹھیک ہے خوصلہ فضائع کریں کہ لوگوں میں ہمت آئے گی کچھ لوگ دیکھ لیں ہمارے تو یہ ہیں اگر عام سی خانسی بھی کسی کو لگ جائے تو وہ یہی سمجھے گا کہ مجھے کرونا ہو گیا ہے تو وہ شاید اسی ڈپریشن سے اسی ڈپریشن سے وہ زیادہ بیمار ہو سکتا ہے سو ہمارے میڈیا کو چاہیے کہ لوگوں کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے لوگوں کو حمد حوصلہ دینا چاہیے تو دیکھیں پہلے میڈیا میں ہوتا تھا کوئی بھی بریکنگ نیوز ہوتی تھی وہ حکومت نے جو کہنا لوگوں نے نیوز پہ وہی وائرل کیا جاتا تھا لیکن اب ان کی کوئی مرضی نہیں ہے مطلب ان کا جو دل چاہے گا وہ انہوں نے بریکنگ نیوز کرنی ہے اگر چھوٹی سی بات ہو تو میڈیا کوشی کرتا ہے ہمارا میڈیا نہیں دوسرا میڈیا بھی ہمارا میڈیا پھر بھی کئی کنٹریوں سے بہت اچھا ہے تو پھر بھی ہمارا میڈیا کچھ بات بڑھا چڑھا کے دیکھاتا ہے اور دوسری بار یہ رہی کہ ہمارے یہ جو میڈیا چینلز ہیں یہ کافی زیادہ ہو گئے ہیں تو ان میں آپس میں کمپیٹیشن بن گیا کہ میری نیوز سب سے پہلے جائے میری نیوز سب سے پہلے جائے تو میڈیا کو آئی تھنک کہ ازادی ہونی چاہیے لیکن میڈیا والوں کو کچھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم بات کس طرح آگے پہنچا رہے ہیں کس طرح لوگوں تک ہم یہ پیغام پہنچا رہے ہیں تو آئی تھنک کہ میڈیا کو یہ خود سوچنا چاہیے کہ میڈیا کو اگر ازادی دیئی ہے حکومت نے تو میڈیا والوں کو بھی دیکھنا چاہیے ہم کس طرح لوگوں کی حصلاف ضائع کر رہے ہیں پہلے بھی دیکھیں نا جب وہ ایک بھائی کی میں نے پیچھے آتف کی ویڈیو دیکھے وہ کہہ رہے تھے جب جنگیں بغیرہ ہوتے تھے ہمیں یہ سیریلز بغیرہ کچھ ایسے دیتے تھے اور کچھ میلی نغمہ بغیرہ لوگوں کی حصلاف ضائع کرتے تھے لیکن اب بھی میڈیا ہمارے کو چاہیے کہ ہماری حصلاف ضائع کرنی چاہیے لوگوں کی نہ کہ ہمارے اندر خوف اور ڈر پیدا کرنا چاہیے دیکھیں اگر ایٹھنک کہ اتنے مریض نہیں ہیں جتنے ہمارے ویڈیو پر میڈیا پر بتائے جا رہے ہیں کہ کرونا کے اتنے مریض ہو گئے ہیں اتنے مریض ہو گئے ہیں ایٹھنک کہ نہیں اتنے مریض نہیں ہیں دے ہوئے ہیں انہوں نے سرچ کی ہوگی میں نے نہیں کی تو سرچ میں نے تو کی نہیں یا انہیں زیادہ پتا ہوگا تو انہیں چاہیے کہ اگر ہیں بھی تو لوگوں کو پھر بھی حوصلفزائی دیں کیونکہ دیلی اٹلی اور اران میں اور ادھر چائنہ میں کتنے مریض ہیں انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے مطلب حوصلفزائی کی ہے اپنے ملک کی ان کے میڈیا نے ان کی حکومت نے تو وہ ادھر چائنہ میں دیکھیں اب کافی کنٹرول ہو گیا ہے ٹھیک ہے ہر سائٹ پہ ہو رہا ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے میڈیا بھی چاہیے ہمارے عوام کی حوصلہ فضائی کریں انہیں حوصلہ دیں حمد دیں تو اسی طرح سے ہمارے ملک میں جو بھی ہوگا صرف ہماری میڈیا یہ جو آگے تک پہنچا سکتے ہیں اور دوسری کی نیوز ہم تک دوسروں کی خبریں ہم تک پہنچا سکتے ہیں پاکستان میں کچھ بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے میڈیا پہ آتا ہے اور ہم میڈیا سے ہر سب انفرمیشن لیتے ہیں میڈیا پہ ہر نیوز آ جاتی ہے کوئی بھی بریکنگ نیوز ہو یا کچھ بھی ہو تو ہماری میڈیا کو جائیے زیادہ زیادہ اچھی باتیں بتانی چاہیے حوصلہ فضائی کرنی چاہیے نہ کہ یہ لوگوں میں ڈر خوف پیدا کرنا جائیے تو